جی اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر جس ٹاپک کے ہم بات کرنے جا رہے ہیں that is elements of fiction بلکل اسی طرح جس طرح کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں elements of poetry پڑھا تھا اسی طرح اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ایک fiction مطلب کوئی بھی fictional piece of literature ہے تو اس کے elements کیا ہوتے ہیں تو وہ تمام elements جو important ہیں یا جو تقریباً ہر fictional piece of work یا piece of literature میں استعمال ہوتے ہیں وہ ہم بڑے simple words میں دیکھنے جا رہے ہیں کہ ان کے concepts کیا ہیں اور کیا ان کے notions ہوتے ہیں ایک novel یا ایک short story کے اندر تو without going to the further formalities پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک fiction کیا ہوتی ہے basically ایک fictional piece of literature وہ والا piece of literature ہے یا وہ والی category of literature ہے جو کہ produce ہوتی ہے through different characters and through different events but with imaginative characters and imaginative stories مطلب وہ تمام stories جو real نہیں ہوتی وہ fictional stories کی domain میں آتی ہیں اب جہاں تک literature کا تعلق ہے اور fiction کس کے ساتھ تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک literature کے اندر fiction میں basically دو سے تین categoryز آتی ہیں جو ایک literature کے student کو عام طور پر مطلب جو ہے جن سے جو ہے وہ interact کرتا ہے جن میں ایک تو short story ہوتی ہے یہ بھی ایک fiction کی مطلب ایک category ہے یہ sub type آپ کہہ سکتے ہیں اسی طرح novela کا concept ہے novela means ایک چھوٹا novel ٹھیک ہے یعنی short story سے بڑا اور novel سے چھوٹا اس کے بعد novel جو ایک چیز ہے یہ بھی ایک fictional یعنی fiction کی ہی ایک sub type ہے یہ category ہے تو ہم نے یہ دیکھا simply concept کے fiction کیا ہوتی ہے ابھی ہم آتے ہیں جی elements of fiction کہ وہ تمام بنیادی اور لازم elements کون سے ہیں جو ایک fictional piece آپ work میں پائے جاتے ہیں اور ان کے concepts کیا ہیں تو سب سے پہلے number one جو element of fiction ہوتا ہے that is setting setting basically جو ہوتی ہے جب setting کا ذکر آتا ہے کسی بھی novel کے اندر کسی short story کے اندر تو اس میں mainly دو چیزیں ہوتی ہیں جو جو لازمی مطلب دو چیزیں ہیں وہ دو ہوتی ہیں but optional ایک آدھی relevant to the mood وہ بھی آ سکتی ہے مگر اس میں دو major چیزیں ہیں ایک ہوتی ہے time اور دوسری ہوتی ہے place مطلب کس time میں وہ کہانی جو ہے وہ unfold ہو رہی ہے اور کس جگہ پہ unfold ہو رہی ہے تو مطلب یہ جو دو mainly چیزیں ہیں time اور place یعنی وقت اور جگہ کا جو معلومات ہے جو اس چیز کا determination ہے وہ setting of that مطلب جو اس کا fictional work ہے وہ کرتی ہے یعنی setting simply یہ ہوئی کہ time اور place جو ہے ایک fictional مطلب piece of writing میں وہ setting میں آتا ہے number two پہ جو element آتا ہے ایک novel کا یا ایک fiction کا that is character character basically وہ usually animate مطلب یا animate characters ہیں animate چیزیں ہیں یا human beings ہیں جو actions کو perform کرتے ہیں ایک story کے اندر جو different happenings ہو رہی ہیں جو different events ہو رہے ہیں جو لوگ ان چیزوں کو چلا رہے ہیں perform کر رہے ہیں تو انہیں ایک novel کے اندر جو لوگ کریں گے انہیں ہم character کہتے ہیں اس کے بعد third number پہ جو ایک اور element آتا ہے ایک fiction کے اندر ایک novel کے اندر وہ ہوتا ہے جی theme ہم عام طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس novel کی یہ themes ہیں اس novel کی یہ themes ہیں اس short story میں یہ نمائن theme تو مطلب theme کا word عام طور پہ use ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بڑا fundamental اور بڑا rudimentary element ہے ایک novel کے اندر ایک fiction کے اندر تو theme بیسیکل ہوتا یہ ہے کہ جو central idea ہوتا ہے یہ different جو prominent points in novel are called themes اب یہ theme جو ہے وہ کئی سارے ہو سکتے ہیں ایک piece of work میں ایک novel کے اندر different themes ہو سکتے ہیں اس کی کوئی مطلب اس طرح سے کوئی limitation نہیں ہے بھی ایک ہوگا دو ہوں گے چار ہوں گے پانچ ہوگے تو different یہ vary کرتے ہیں مطلب simply جو theme کا concept وہ یہی ہے کہ جو writer ہے وہ کن main points کوئی پر focus کرنا چاہ رہا ہے اور کیا اس کے messages ہیں جو convey کرنا چاہ رہا ہے اور جسے reader یا جو viewers ہیں وہ سے مطلب جو pick کر کے سمجھ passages ہیں جو writer نے convey کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ central ideas یا points ہوتے ہیں انہیں themes کہتے ہیں اس کے بعد number 4 جو ایک اور important آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ one of the most significant elements جو ہے وہ ہوتا ہے جی plot plot ایک novel کے اندر basically plot کا جو concept ہے کسی بھی literary genre کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ جو order of different events ہوتا ہے یا sequence of different happenings I mean in other words آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو relationship ہوتا ہے cause and effect کا مطلب simply جو ایک cause and effect ہوتا ہے different events کا happenings کا ایک novel کے اندر ایک short story کے اندر اسے ہم plot of that novel or story کہتے ہیں اس کے بعد number five پہ ایک اور important is element جو ہوتا ہے novel کا short story that is point of view point of view simply means کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر story کا narrator ہوتا ہے کہ مطلب story کو narrate کون کا رہا ہے اس story کو بتا کون رہا ہے یعنی کس point of view سے بتائی جار آجاتے ہیں second person you کی category آتی ہے اسی طرح third persons میں remaining pronouns آجاتے ہیں تو یعنی کہ کہانی first persons کے point of view سے بتائی جارہی ہے first person بتانے والا ہے یا second person بتانے والا ہے third person جو کی مطلب ہے category اس میں سے کوئی narrator جو ہے وہ narrate کر ہے story کو element of fiction ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا important element ہے وہ ہوتا ہے جی conflict کا تو conflict basically وہ issue یا وہ problem ہوتا ہے جسے different characters face کرتے ہیں مطلب جب opposing characters یعنی کی عام طور پر protagonists as well as antagonists جس issue کو جس problem کو جو ہے وہ face کر رہے ہوتے ہیں اور وہ problem یا وہ point جو ہے وہ climax کے ساتھ جڑا ہوتا ہے یعنی climax کے بعد یہ آپ کو پتہ ہے وہ story کا peak پہنچ کے اس کے بعد story جو ہے وہ issue problem resolve ہونے کی طرف جاتا ہے اور یوں ایک کہانی کی ending ہوتی ہے خواہ وہ tragic end کے اوپر ہو رہی ہو یا وہ happy ending کے اوپر ہو رہی ہو تو مطلب جو ہے وہ conflict کے بعد جو ہے وہ story resolve ہونے کی طرف جاتی ہے تو یہ تھے جی آپ کے تمام important elements جو fictional piece of literature میں ہوتے ہیں hope کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی کہ fiction کیا ہوتی ہے اور اس کے elements کیا ہیں ان کے concepts کیا ہیں